حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہور کا واقعہ شبہ محراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جرمٹ میں عالم ملکوت کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ ہور کیوں رو رہی ہے آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس ہور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑھیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سہادت حاصل کروں جب ہور کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغا میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سہادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگشست سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے جنت کی ہوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے اگر میں بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر ہور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا بل آخر میں نے خالق کائنات کی بارغا میں عرض کی کہ تیرا بے حد احسان کہ تُو نے مجھے ہوروں کی ملکہ بنایا ہے اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہستی ہوگی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی حکم ہوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں جو ہی نگاہ اٹھی دل پر ایک بجلی گری اور عرضوں کا سارا تصور جل گیا اس وقت سے آج تک بے چین ہوں اور اس گم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فارم کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح داہمی زندگی اس کے ہمرا بسر کروں گی جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشتناک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا اپنے ساتھی کا جو ہلیا تُو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو اس نے عرض کی سر سے لے کر پاؤں تک مجسم سیاہی موٹے ہونٹ چوڑے دانت بہدہ چہرہ تنگ و تاریخ پیشانی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جیسے ہی ہور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور ہلیے کے بارے میں بیان سمات فرمائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تُو نے جو ہلیہ بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق رسول کا ہلیہ ایک وفادار ایک گوھر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوا کر کے رو رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عشق ہے میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروزے قیامت اس کے جسم کی سیہائی جنت کی تمام ہوروں کے رکھساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر عزائش نے مو پھیر لیا ہے اپنے حسن و جمال کا گرور نہ کر ہو سکتا ہے تو ستر ہزار نکاب الٹا کے میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے نہ پسند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ہور استراب شوق کی وجہ سے چیک اٹھی اور عرض گزار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری معاذرت قبول فرمائیں میرا غم و عالم و شکوہ شکایت جاتے رہے مجھے وہی بلال پسند ہے میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق زار میرے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معاذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو میرے دوستو امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون پر بھی لازمی پریس کر دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ